آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مددہ لے کر کے آئے وہ مددہ ہے گیانواپی مسجد معاملے میں مسلم پکش کے مکھے وکیل کا ندھن ہو گیا ہے رویوار کی رات کو یعنی ایک اگست کی رات میں رویوار کی رات میں مسلم پکش کے مکھے وکیل ابھیناتھ یادو جی کا ندھن ہو گیا ہے دل کا دورہ پڑھنے کے قرن ان کا ندھن ہوا ہے گیانواپی مسجد کو لے کر کے کافی ویواد چل رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے زیادہ ویواد بڑھا ہے خاص طور سے دوہزار انیس سے جب بابری مسجد کو لے کر کے فیصل آیا اس کے بعد تب ہی کہا گیا تھا کہ ابھی تو یہ جھانکی ہے کاشی متھورا باقی ہے تو کاشی کے جو گیانواپی مسجد ہے اس کو لے کر کے معاملہ چل رہا ہے پچھلے دنوں سروے کو لے کر کے کافی ویواد ہوا تھا کورٹ میں کیسز ہیں الگ الگ کیسز میں الگ الگ سنوائی ہیں لیکن ان سبھی میں مسلم پکش کی طرف سے انجومن انتظامیہ مساجد کی جو ہے وہ مکھے پیروی ہوتی ہے اور انجومن انتظامیہ مساجد کے ہی مکھے وکیل تھے ابھنات یادو ایک اگست کی رات ریوار کی رات دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی ندھن ہو چکا ہے لیکن پچھلے دنوں جو مئی اور جولائی کے دوران جو سنوائی ہوئی تھی اس میں ابھنات یادو کافی ایکٹیو رہے تھے اور خاص طور سے انہوں نے پوجہ اسطل ادھنیم انیس سو اکیان میں یعنی پلیسز آف ورشپ ایکٹ نائنٹی نائنٹی ون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس طریقے سے گیانواپی محجد میں سروے کرانا جو ہے وہ نائنٹی نائنٹی ون ایکٹ جو ہے اس کا انلنگن ہے اور خاص طور سے اب ایک بڑا مسئلہ اور ہے سامنے کہ چار اگست کو اب اس معاملے میں اگلی سنوائی ہونی ہے کون رکھے گا پکش ابھنات یادو کا ندھن ہو چکا ہے اب دیکھنے یہ ہوگا کہ انجمن انتظامیہ مساجد جو ہے ابھنات یادو کی جگہ پر کس کو اپنا وکیل نیوکٹ کرتی ہے بہرحال مسلم پکش کو یہ بڑا ایک جھٹکہ ہے اگر دیکھا جائے تو خاص طور سے کیونکہ ابھنات یادو نے کافی ایکٹیولی اس پورے کیس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنا نقصان ہوگا اس سے مسلم پکش کو خاص طور سے اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ